خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے رویت حلال کی جھوٹی شہادت جرم قرار حکومت میں سزا کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی نے پاکستان رویت حلال بل منظور کر لیا جس کے تحت رویت حلال کی جھوٹی شہادت پر تین سال قید کی سزا ہوگی پاکستان رویت حلال بل دو ہزار بائیس میں نیجی رویت حلال کمیٹیوں کے قیام اور سرکاری اعلان سے قبل نئے چاند کے اعلان پر پابندی کی تجویز پیش کی گئی ہے چاند دیکھنے کے لیے وفاقی، صوبائی اور زلعی کمیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی کمیٹی آئیدارہ مرک کے کسی بھی حصے میں چاند نہیں دیکھے گا بلکہ مطابق چاند کی رویت سے متعلق جھوٹی شہادت دینے والے شخص اور افراد کو تین سال تک قید اپچاس ہزار روپے تک جرمانہ دونوں سزائیں دی جا سکیں گی رویت حلال کمیٹی کے بازابطہ اعلان سے قبل چاند نظر آنے کی خبر نشر کرنے والے ٹی وی چینل پر ڈس لاکھ روپے تک جرمانہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرہ کی جانب سے ان کے لائسنس موطل کرنے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں